دوستو کیا آپ بے روجگاری کی اس سمیسے سے چوج رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ پیسے کمارا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی صحیح اور سٹھیک راستہ نظر نہیں آنا ہے دیکھیں یاد رکھے گا کچھ نہ کچھ ایفرڈ آپ کو خود ہی کرے ہوگے کوئی آپ کی ہیلپ کرنے آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو صرف بھی ایک راستہ دکھا سکتے ہیں باقی کا سٹیپ آپ کو خود لینے ہوتے ہیں کوشش کریں اور امید ہے کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی اچھا انپلائیمنٹ جرور سچ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے انپلائیمنٹ کی ایک ایسی روجگار کی اگر آپ باقی میں اس کو کر لیتے ہیں تو بیس پچھے سہزار روپے بہت آسانی سے آپ کما سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو انسیٹم بھی بلے گا آگر کونسی جابز ہیں کونسی گورنمنٹ کی جابز جس پر ہم آپ میں ڈسکس کرنے والے ہیں ہم بات کریں گے آئیشمان مطر کی آئیشمان مطر بن کے آپ پندرہ جار سے لیں گے تیس ہزار روپے پر منت کب آ سکتے ہیں آئیشمان مطر سے پہلے ہم سمجھیں گے آئیشمان بھارتی ارجنا کے بارے میں آئیشمان بھارتی ارجنا کا مین موٹیب ہے آرتھیک روپ سے جو پچھڑے لوگ ہیں ان کو ایک بیما قبر دینا جس میں وہ اپنا علاج اپ ٹو فائیب لیم تک کروا سکتے ہیں جو ہوگا فری آر کاسٹ بات کریں گے اس آئیشمان بھارتی ارجنا کے بارے میں تو 1 اپریل 2018 میں اس یوجنا کی سٹارٹنگ ہوئی اور اس یوجنا کی سٹارٹنگ میں گورنمنٹ نے پلان کیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس یوجنا کے بارے میں لوگوں کو بتائیں بہت سارے میڈیمز تھے ٹی وی ریڈیوز یا نیوز پیپر ہر طریقے سے گورنمنٹ نے اپنے اس یوجنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو unaware ہیں جب کو بلکل بھی اس یوجنا کے بارے میں نہیں پتا ہے تو گورنمنٹ نے پلان کیا کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو hire کریں جو ہماری اس یوجنا کو پروموٹ کر سکیں لوگوں تک پہنچا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ آرتری روپ سے بچھلتے ہیں ان کی مدد کر سکیں تو گورنمنٹ نے پلان کیا کیوں نہ آئیشمان مد ایک ایسا ہمارا یہاں پر پرسند ہوگا جو لوگوں کو aware کرے گا لوگوں کو بتائے گا کہ آئیشمن مہارت کی اس یوجنا کے بارے میں اور پروموٹ کرے گا اور ساتھی ساتھ ان کو اس فیسلیٹی کے بارے میں اس اپوشنٹی کے بارے میں پوری طریقے سے بتائے گا اور ہر طریقے سے وہ help کرے گا یہ بیسک کام ہوگا آئیشمان مدر کا اگر آپ واقعی میں آئیشمان مدر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی جو official website ہے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو لاغن کرنا ہے آپ نے ڈاکومنٹیں کیا کیا آپ کو کرنا ہے ہو سکتا ہے تو پھر ایسا ویڈیو لیند نہیں ہو لیکن لاس تک بنے رہے گا اور موید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی لائک میں ایک چینسز لان سکتا ہے اگر آپ آقنگ میں روجگار کی طرح آس کر رہے ہیں تو بات ہم کریں گے کہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو آرتھیک روپ سے پچھلے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنا علاج سمیہ پر نہیں کرا پاتے ہیں اور جس سے وہ بڑی پریشانی میں کھلہ جاتے ہیں اور ان کو زندگی سے ہاتھ ہونا بھی پڑنا پڑا ہے ایسے مگر وہ پریبیڈ ہرسپیٹر میں جاتے ہیں تو ان کو علاج کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے پیسہ اور پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ مجبوری میں اپنے اس پیسینٹ کو عجیز کو ڈسچاج کر لیتے ہیں اب پیسہ اگر ہوتا ہے تو بھرپور پیسہ لگا کے اس کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے کئی بار پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جان کو گوانا پڑ داتا ہے آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ کی اس یوجنا کی بارے میں بننا چاہتے بسکلی آپ کا کچھ ٹاسک لگ ہم ڈسکس کریں گے نمبر ون پہلا جو امپورٹنٹ ہے جو بھی یوزنا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یعنی پرچار پرسار کرنا سواست کے بارے میں لوگوں کو جامل کرنا یا سمپل پیلا کرنا دوسرا لاغن ایڈی پاسپرڈ سنکار دورہ آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک ٹرین پروبائیڈ کی جائے گی جس کے مادم سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور یہ سب شوال لائک رائے گا تیسرا اسپطانوں میں لے علاج کروانے کے لیے ناغرد کو ہی 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 جیسے مادم جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو لوگ ہسپٹر میں جانا ہے اور آپ ساری چیزیں free of cost کریں آپ رکھیں کہ جو بھی patient ہے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کبھی بھول نہیں سکتے نیکس اگر ہم بات کریں تو کاغذ تیار کرانے جو بھی ریکوائیڈ ڈاکمیٹ ہوتے وہ آپ کو تیار کرنا ہے اس میں آپ کو ان کی help کرنے ہیں اگر ہم بات کریں جو بھی دستہ بیجے ان کی جانچ کرنے کا کام بھی آپ کا رہے گا نہیں یہ صحیح تو غلط تو نہیں اگر غلط ہے تو وہ cancel ہو جائے گا آپ کی محنت یوں ہی ضائع چلی جائے گی اس کے جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی پیسن کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو بھی محنت کو بھیج جس سے ویریفائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کا فائدہ دے سکتے ہیں فائدے آپ کیا ملنے والے بات ہی آتی ہے کہ اگر آیوشمان مطر بن جاتے تو آپ کیا فائدہ پہلا جو امپورٹن فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 15000 سے لے کے 30,000 روپے پر منت کمانے کا ایک opportunity یہاں پر مل رہا ہے سیلوری آپ کو ملے گی دوسرے نمبر پر بات کریں تو اراؤنچ قریب 50 روپیز پر انسینٹی یعنی ایک پیسٹ کا اگر آپ نے یہاں پر آئیش مان کاٹ کے روپے ریلاج کرا دیا ہے تو ایک مریض پر 50 روپے انسینٹی ملتا ہے تو یہ دو ارنگ کے سور سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس بھی particular area میں آپ رہ رہے ہیں اس area کے لوگوں کے لیے آپ ایک مسیحہ کی طرح کام کریں اور زندگی بزھر کریں اگلا ہم بات کریں کہ اگر ہم آئیش مان مط کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا document ہونی چاہیے number 1 ہم بات کریں 18 سے 30 سال کی آپ کی age ہونی چاہیے minimum 18 maximum 30 years اس ثانی ہوا سے یعنی جو آپ کی reasonable language رہنے والا یہ بلکل دھیان رکھنا ہے اور minimum 12 پاس ہونا چاہیے maximum اگر graduate ہے then valent good یعنی 12 minimum mandatory ہے بات کریں computer بلکل بات سہیے کیونکہ اس پر جب آپ کھان کرنا ہے تو computer knowledge کا ہونا بھی mandatory ہے تو یہ 5 چیزیں آپ کو دھیان رکھنا بات یہ کہ document کیا چاہیے یہ تو آپ کی eligibility credit ہوگی document کیا چاہیے number one passport site کا photo ایک آپ کو required ہوگا pen اور آدھار آپ کے پاس ہے qualification کے لیے 12 کی mark seat mandatory ہے جو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے بینک کی pass book اور next اگر ہم بات کریں ہو ہے آپ کے ریسیڈنشل جو proof ہوتا ہے مول لباس آپ کے پاس اگر ہے بہت اچھی بات ہے بجلی کا bill آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے proof کرے گا کہ آپ بھارت کے رہنے بارے ہیں main point کیا ہے اس میں وہ discuss کر لیتے ہیں کہ ایو شمان متر کو 15 سے 30 روپے پر منت کی سیلری ملنے واری ہے 5 سالوں میں 10 لاکھ نوکریاں دینے کا پرونت ہے گورنمنٹ کا اس سیکٹر میں آپ یہ سمجھے گا اور 20 ہزار عیشمان متر اس ہی سال appoint ہونے کی تیاری چل رہی ہے تو آپ اگر واقع میں اس کی تیاری کر رہے تو رکھے گا کسی بھی جل سیوہ کے اندر پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں کچھ سے کریں گے کہ کچھ ٹیکنیکل ایرر آ سکتے ہیں کچھ پرابلم ہوسکتے ہیں آپ اچھا یہ رہے گا کہ اس کے پاس جائیں اور وہاں پر اس کے لئے اپلائی کریں کہ یہ آپ کے لئے اور ٹریننگ جو بھی ہوگی اس ٹریننگ کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ تیار رکھئے گا آرام سے اور بات کریں پد کی یعنی کہ جو بھی پوشٹ ہوگی وہ کیا ہوں گی ڈاکٹر کے لئے ہو سکتی ہیں نرس ہو سکتی ہیں وارڈ وائز چلے گا کہا کیا کیسے ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ آر لائن کر سکتے اس کی ویب سائٹ پیچھا کے آپ لگ ان کریں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور آپ اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد آپ ساری چیزیں مل جائیں گی اور امید ہے کہ آپ بہت جلد آئیش مان مطر کی کٹیگری آ جائیں گے اور آپ پیسہ کمانے کی سارٹنگ کر سکتے دوستو یوں ہی بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور کریں کچھ نہ کچھ اگر کریں گے تم جو امید ہے کہ کچھ بہتر آپ کی لائک میں ضرور ہوگا امید ہے کہ یہاں تک اگر آپ بنے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تب ہی تو لائک ضرور کریے گا شیئر کرنا نہیں بولی گا کی تک پیدا خیلی شیئر کچھ بھی روی بکی بکی